ہی ہیلو فرینڈز میں ہوں سندیب شرمہ آپ کا ہوسٹ اور اپنے چینل فنڈیمنٹل نیچر باکس میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پلانٹ ہے اور جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے اس پلانٹ کے بارے میں اور یہ جو پلانٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں زیڈ پلانٹ اس کا نام کرسولا بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسے زیڈ پلانٹ بولیں گے تو بہت اچھی طریقے سے سب لوگ اس کو سمجھ جائیں گے آپ کا مالی اور سب لوگ دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پلانٹ ہے ہمارا اس کی ٹیک کیر کیسے کرنی ہے اور اس کا کیا بینیفٹس ہیں ہمارے جو زیڈ پلانٹ ہیں ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ایسے منی ٹری لکی مانا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں اگر ہو تو اچھا شب کہتے ہیں میرے پاس دو تین ہیں پر کوئی زیادہ منی میں فائدہ ہوا نہیں چلو اینیویس پارڈ او جوک تو آپ کو جو میں بتاؤں گا یہ اصل میں جو اس کا آریجن ہے وہ ساؤتھ افریقہ موزمبک ایریا کے اندر جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں یہ پلانٹ پایا جاتا ہے اس پلانٹ کے بارے میں ایک بہت اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹف پلانٹ ہے means یہ ہر طرح کے circumstances کے اندر survive کر جاتا ہے اس میں بہت زیادہ اس کو take care کی بہت ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ کافی اس کی ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا یہ پلانٹ جو میں نے جو گایا ہوا ہے دوستو یہ پلانٹ میں نے اپنے دوست کے ہاں سے لیا انہوں نے اس پلانٹ کو کافی بڑا تھا یہ کسی نے ان کو گفٹ کیا یہ پلانٹ ان سے وہ برطن جو تھا وہ پاٹ جو تھا وہ ٹوٹ گیا تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یا تھوڑا سا دھیان نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے یہ پلانٹ کو کہ survive کرتا رہے انہوں نے پانی کے جار کے اندر اس کو رکھ دیا اور تقریباً میں نے دیکھا اس کو کہ آٹھ مہینے وہ تقریباً survive کر گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کوئی صاف صفائی وہ لوگ کر رہے تھے تو یہ پلانٹ انہوں نے باہر رکھ دیا تو تھنڈ میں یہ پلانٹ جو ہے وہ مرنا شروع ہو گیا تو یہ ایک برانچ جو تھی وہ اس بڑے چھوٹا سا پیٹ ٹائپ کا وہ تھا اس سے یہ گر گئی اور بلکل مرجھائی ہوئی میں اس کو گھر لے آیا اور میں نے اس کو اسی پوٹ کے اندر ایک دیکھی بہت چھوٹا سا پوٹ ہے یہ اس پوٹ کے اندر میں نے یہ گلاس ٹائپ کا ہے یہ اور دوسری بات دیکھئے کہ اس کے اندر کوئی ڈرینیس سسٹم بھی نہیں ہے نیچے شاید آپ کو دکھا سکوں دیکھئے نیچے کوئی ڈرینیس سسٹم بھی اس کا نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے یہ دھیان رکھا کہ میں اس کو بہت زیادہ پانی نہیں دوں بہت تھوڑا پانی میں اس کو دیتا رہا کیونکہ ڈرینیس نہیں تھی تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم دھیان رکھیں اپنے پودوں کو لے کر صرف اسی پلانٹ کو نہیں اور پلانٹس کو لے کر بھی اگر ہم دھیان رکھیں تو ہم اپنے پلانٹس کو بہت اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں اب اس پلانٹ کے بارے میں ایک چیز اور آپ کو ربزاتا ہوں کہ اس کو اگھانا بہت آسان ہے آپ اس کو اگھا سکتے ہیں جیسے میں نے کٹنگ مجھے مل گئی اور میں نے وہ کٹنگ جو ہے وہ اپنے پودے میں لگا دی مٹی میں لگا دی اور وہ سروائیو کر گیا سیکنڈ اس کو ہم لوگ کس طریقے سے اس کو گھا سکتے ہیں اس کے پتوں سے دیکھئے جیسے اب بھی یہ ایک پتہ جو ہے ٹوٹ گیا یہ جو ایج ہے یہ اس ایج کو اگر ہم مٹی میں لگا دیں اور ٹھیک اس کو ہیمیڈیٹ اور ٹیمپریچر ملتا رہے تو یہ پتے کی دھیرے دھیرے یہاں سے جڑے جو مٹی میں لگائی ہوں گی یہاں سے جڑے آنی شروع ہو جائیں گی اور یہ سروائیو کر جائے گا ایک نیا پلانٹ آپ کا تیار ہو جائے گا مینز یہ ان اس پودے کو شاید اسی لیے لکی پلانٹ بولتے ہیں کہ اس کا سروائیوال جو ہے وہ ہر طریقے سے ہو جاتا ہے ٹینی ٹوٹی وہ لگا دو پتہ ٹوٹا وہ آپ لگا دو یہ ہر زیڈ پلانٹ کے ساتھ ہے اور تقریبا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کئی بار دیکھیں گے ہم لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو کسی اور طرح کے پودے کو کوئی زیڈ پلانٹ بول رہا ہے میں اس کو زیڈ پلانٹ بول رہا ہوں کسی اور نے اور طرح کا لگایا اس کو بھی زیڈ پلانٹ بول دیا تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں تقریبا دو سو طرح کی جو اس پلانٹ کی الگ الگ طرح کے جو پلانٹ ہیں وہ زیڈ پلانٹ کی کٹیگری میں آتے ہیں اس کی تقریبا دو سو پر جاتی ہیں جو ہیں اب تک اس کی خوج خوج چکی ہے تو آسان نام ہے زیڈ پلانٹ تو سب لوگ اس کو جانتے ہیں ادروائز آپ اس کو کرسولا اور اس کو کیرکی بوش بھی کہتے ہیں ک ای آر کی وائی بوش بھی اس کو کہتے ہیں اگر پٹکولر یہی پلانٹ ہمیں چاہیے تو ہم ان ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو گانا کیسے ہے یہ ہر طرح کی تقریبا ہر طرح کی واتورن میں اٹموسفیر کے اندر سوائیو کر جاتا ہے لیکن کوشش کریے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا وارم ٹیمپریچر ہیومیڈ میں رہے انسیڈ آف کی تھنڈا بہت تھنڈا اور تھنڈ میں رہے یہ تھوڑا سا اس کا سروائیو تھوڑی سی مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کر جائے گا گروہ بہت زیادہ نہیں کرے گا انڈور ہم اس کو بہترین طریقے سے اگا سکتے ہیں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ بہت زیادہ سن لائٹ میں رہے تو کئی پلانٹس کے ایجیز ایجیز یعنی یہ کنارے ریڈیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں ملکہ آپ کو ایک انڈیگیشن دیتے ہیں کہ میرے کو بہت زیادہ دھوپ مل رہی ہے اور اگر آپ پھر بھی آپ نہیں مانتے اور اس کو اسی طریقے سے دھوپ ملتی رہتی ہے تو یہ پودھا اپنا رنگ ہرے سے بدل کر پیلے میں چلا جاتا ہے تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کو ہرے رنگ کا پسند ہے یا آپ پیلا رنگ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاصیت اس پودھے کے اندر جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے اور یہ جو زیڈ پلانٹس ہیں یہ ایور گرین پلانٹس ہیں یہ آپ کو سردی میں گرمی میں برسات میں ہر وقت یہ آپ کو گرینش اسی طریقے سے گرین کلر کے ملیں گے تو بہترین ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ گرین ہی ملیں گے اس کی تھک برانچ ہوتی ہے دیکھیں آپ یہ برانچز جو ہیں یہ تہنیاں تھوڑی سی دیکھیں نرم ہے لیکن آپ نہ کہتے ہیں کبھی بھی ریشدار نہیں ہوتی ہے پیڑ جیسے ہمارا پیڑ بنتے ہیں جب یہ پیڑ جیسے بھی بن جاتے ہیں تو بھی ان کی جو تنہ ہے وہ اسی طریقے سے رہتا ہے اور بہت رچ اس کے اندر پانی رہتا ہے تو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے پانی کی سٹوریج ہمیشہ ہر زیڈ پلانٹ تقریبا تقریبا ہر زیڈ پلانٹ اپنے اندر پانی کو رکھتا ہے تو بہت زیادہ پانی کی ان کو ضرورت نہیں ہے گرمی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیے سردیوں میں بالکل کم پانی ڈالیے آپ جیسے میں نے ڈرینیج نہیں رکھا تو میں نے دھیان رکھا کہ میں بہت زیادہ ایسا پانی نہیں ڈالوں کہ نیچے پانی جمع رہے جیسے اس کی جڑے جو ہیں یہ خراب ہو جائے گا یہ زیادہ پانی کو پرداشت نہیں کرتا لیکن میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی کہ بہت ٹف پلانٹ ہے اس کو میں نے آٹھ مہینے پانی کے اندر لگا ہوا دیکھا ہے اس سے ہی یہ نکلا اور میں نے اس کو سروائیو کروایا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی ٹف پلانٹ میں سے زیٹ پلانٹ جو ہیں ٹف پلانٹ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیک کیئر یہ نہیں مانگتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس کی ورائٹیز بہت ساری ہیں اور یہ تقریباً دو سو کے قریب ہیں یہ تو بہت زیادہ اس میں کنفیوز ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو کیسے ہم اگا سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک بہت بڑی چیز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ پلانٹ جو ہمارے دوست بانسری اگانا چاہتے ہیں یا ان کو پسند ہے ان پودھوں کی اگر ٹھیک کٹنگ آپ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ بہت زیادہ لچیلے ہوتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے اس کو موڑ سکتے ہیں یہ بانسری کے لیے پرفیکٹ پودے ہیں آپ اگر شروع کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں بانسری تو آپ ان پودھوں سے شروع کر سکتے ہیں بہت ہی آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا آپ کو بہت زیادہ اس کے ساتھ مطلب ایزی ہے یہ آپ پلانٹ آپ ان کو موڑنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی جب آپ تارے یوز کرتے ہیں تو یہ برانچیز اس کی سوفٹ ہوتی ہیں لچیلی ہوتی ہیں آپ آسانی سے موڑ سکتے ہیں ان کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور تف پلانٹ ہیں تو بہت زیادہ ٹیک کیر بھی نہیں مانگتے ہیں اور کئی اس کے پلانٹ جو ہوتے ہیں کافی بوشی ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کو کٹنگ کر کے کوئی بھی اکار آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہ اس کی بہت بڑی چیز ہے اس پودھے کی وہ یہ ایور گرین ہے آسانی سے آپ اس کو اگھا سکتے ہیں بہت زیادہ اس کی ٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج جو میں نے کیا تھا کیونکہ اب یہ پودھا بڑا ہو رہا ہے نئے برڈز دیکھئے نئے پتے اس کے نکل رہے ہیں یہ دیکھئے ہر جگہ سے تو میں نے سوچا کہ اس کو اب میں بڑے گملے میں کر دوں تو یہ سائز کا گملہ میں نے دیکھئے یہ لیا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھئے ہولز بھی ہیں اور اس کے نیچے یہ فٹ ہو جائے گا یہ چار اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اجز ہیں وہ ان چارجز یہاں فٹ ہو جائیں گے اور یہ ہے اچھا ڈرینیج اس کو اچھی ڈرینیج چاہیے یہ جو اب یہ فٹ ہوا نہیں چلی میں اس کو کر دوں گا اس طریقے سے یہ فٹ ہو گیا تو اب میں اس میں مٹی بھر کر اس کو اس میں جو ہے ٹرانسر کر دوں گا تو میں ہوب کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا کافی جو بھی چیزیں موٹی موٹی چیزیں ٹیکنیکل چیزیں میں نے آپ کو اس بارے میں اس کے بتا دی ہیں زیڈ پلانٹ کے اور کس طریقے سوگا سکتے ہیں آپ یہ بھی اور مٹی جو ہے وہ ڈرینیج رکھیے گا مٹی اگر بہت اچھی خاد والی ہو بہت اچھا گروہ کرے گا یہ اور اس کو بار بار آپ کو بہت زیادہ خاد دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک بار اچھے رچ سوائل آپ اس کو دے دے یہ گروہ ہونا شروع ہو گیا اور اگر یہ آپ کے اٹموسفیر کے اندر جہاں اینا اس آپ نے رکھا ہے وہاں ہلکی تھی اس کو لائٹ مل رہی ہے سورج کی روشنی مل رہی ہے اور ٹائم لی آپ اس کو دھیان رکھ رہے ہیں بہت زیادہ پانی نہیں دے رہے ہیں جب بھی سوکھا ہو تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو یہ بہت اچھا گروہ کرے گا اور لش کرین تو یہ ہیں ہی تو میں ہوب کرتا ہوں دوستوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا کوئی بھی چیز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں ہمیشہاں خوشش کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کا جواب دوں آپ دیکھیں گے جتنے بھی میرے برانے ویڈیو ہیں اس میں آپ نے جو کمنٹس کی ہے میری کوشش رہتی ہے کہ میں جواب دوں کئی لوگوں کا نہیں دے پاتا اس کے لیے میں بلکل معافی چاہوں گا کئی بار سکپ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضرور میں معافی چاہوں گا پر میری کوشش ہی رہتی ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں اور ساتھی جڑے ہوئے اب ہمارا تقریبا جو پریوار ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر ہے میں تھینکیو آپ لوگوں کا بولنا چاہوں گا کہ میرے سسکرائیبر جو ہے وہ ایک لاکھ سے اوپر ہے بہت زیادہ میں ویڈیوز نہیں بناتا لیکن جب بھی بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوچھ اچھی جان کری جو ہے آپ لوگوں کو دے سکوں کیونکہ میں نے ہی observe کیا ہے کہ تقریبا جو ہم ایک لاکھ سے اوپر لوگ ہیں اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے تقریبا ہم 90% لوگ ایسے ہیں جو ہم شوق سے یہ سب کام کرتے ہیں اور تقریبا 2-3% ایسے بھی ہیں جو پروفیشنل ہیں کئی بار آتا ہے میرے کو کئی کسان بھائی ہوتے ہیں دوست وہ لوگ ڈالتے ہیں کہ ان کے کھیت ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو کیسے use کریں بلک میں کیسے کوئی چیز بنائیں تو کچھ پرسنٹیج وہ بھی ہے لیکن میرے کو ایسے لگتا ہے 90-95% لوگ ہم لوگ شوقیاں ہیں اور جو شوق ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو گھبرائیے نہیں کہ ہماری seeds نہیں بنے ہیں grow نہیں کیا پودا نہیں ہوگا اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا آپ نے کوئی seeds ہوگا ہے میں نے کئی سارے ویڈیو ڈالے ہیں جس میں ہم seed کو کیسے جمنٹ کریں کئی بار ہم نے paper towel کے اندر رکھا کئی بار کپڑے کے اندر رکھا کبھی چھوٹے cups کے اندر ہم نے ان کو ہوگایا کبھی ہم نے کوکو پیٹ میں ہوگایا کافی سارے ویڈیوز میں میں نے بتایا تو یہ سب چیزیں ہم دیرے 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 سیکھتے ہیں کئی بار failure بھی ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا تو ہے پر کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ temperature غلط ہو پانی ہم نے زیادہ ڈال دی ہو ہمارے seeds ٹھیک نہ ہو ہم نے ٹھیک جگہ پہ اس کو نہ رکھا ہو تو یہ چیزیں یا کوئی آپ کی seed جو ہے وہ نہیں اپنا کتنے پوت بنتی ہے لیکن آپ continue ان چیزوں کو رکھئے دھیان رکھئے کہ ایک چیز اور تھوڑا سا میں بتاؤں گا کئی بار ہم لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں کہ ویڈیو تو ہم نے گرمی میں ڈالی آپ نے اس کو سردی میں دیکھا اور تب ہی آپ نے ٹرائی کرنا شروع کر دیا ایس ایک جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ لوتس کا پلانٹ لوتس کے بیچ سے کیسے ہم نے کمل کا فول کیسے بنانا ہے تو وہ میں نے ویڈیو ڈالا اب وہ اصل میں جو کمل ہے وہ گرمیوں کے اندر زیادہ اگتا ہے بہت اچھی تنا گروہ کرتا ہے اب آپ نے سردی میں اگا دیا اب وہ سلو اگرہا ہے اس سے ایک ٹائم وہ چارمہ جو مہین لے لے رہا ہے اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرا پودا کیوں نہیں اس کے چھوٹے سے پتے آئے ہیں یا یہ بھی پتے سڑ رہے ہیں یہ اگ نہیں رہا ہے تو تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس ہے جب آپ یہ چیزیں دیرے دیرے آپ جب کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گا کون سا پودا گربی کا ہے کون سا پودا سردی کا ہے کس پودے کو کتنا پانی چاہیے اور کیا سسٹم چاہیے کوئی بہت زیادہ پانی کے اندر رہتا ہے جیسے میں آپ کو ایک زمپل اور دیتا ہوں کہ میں نے کئی ویڈیو میں بتایا کہ جو منی پلانٹ ہم لوگوں کا ہے منی پلانٹ پانی کا پودا نہیں ہے لیکن موسٹی لوگ پانی کے اندر لگا کے رکھتے ہیں اور وہ گرو بھی کرتا ہے تو آپ بہت کچھ ہو جاتے ہیں دیکھیں منی پلانٹ میرا پانی میں چل رہا ہے دیکھیں وہ چل رہا ہے بہت کئی بہت فیلے ہوئے بھی میں نے دیکھیں پانی کی باٹل میں لگائے ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے لیکن اصل میں منی پلانٹ جو ہے وہ سوائل کا پودا ہے تو یہ چیزیں دیرے دیرے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اگر پانی میں بھی کرنا ہے تو میں کس طریقے سے کرنا ہے وہ پانی کہاں ہونا چاہیے منی پلانٹ کو دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے یہ شایہ کا پودا ہے اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے وہ بھی اپنا کلر کو چینج کر دے گا ہلکے کلر کا ہو جائے گا آپ شایہ میں رکھیں اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بھی سروائیو کر جاتا ہے لش گرین ہو جائے گا جتنی کم سن لائٹ اس پہ پڑے گی اس کے پتے اتنے گرین ہو جائیں گے تو یہ چیزیں آپ دیرے دیرے سیکھتے ہیں اور میں آپ کو کہوں گا لگے رہیے پودوں کو لگاتے رہیے اور بالکل اس شوق کو اپنے اپنے ساتھ رکھی اور نیچر کی اتنی حلق تو ہم کری سکتے ہیں پراکرتی کی اتنا کچھ ہمیں اس نے دیا ہے کہ ہم کچھ پودوں کو اگا کر جو آس پاس کا سراؤنڈنگ ہے اس کو گرین رکھیں اور پولیشن جو ہے ہندوستان میں ویسے ہی بہت ہے تو کچھ کانٹریبیشن ہم لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا اور بالکل موسٹ ویلکم ہے آپ کبھی اگر میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا بے شکر آپ دوبارہ اس کو ڈالیے میری نظر میں آئے گا میں دیفینیٹلی اس کا جواب دوں گا ڈالتے ہیں اس سے پہلے دیکھ لیے اگر یہ کئی بار کوششن جو ہیں وہ بہت ریپیٹیشن میں آ جاتے ہیں ایک ہی کوششن جو ہوتا ہے وہ پندرہ بیس لوگ بوچ لیتے ہیں تو کئی بار تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس بات کا تو جواب دے دیتا ہے تھوڑا دیکھ لیجئے کیا پتا آپ کا کوششن جو ہے آنسرڈ ہو تو پھر بھی اگر آپ دوبارہ بھی ڈال دیں گے کوئی بات نہیں تو میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کا اور جن دوستوں کو جواب نہیں دے پاتا اس کے لیے بہت ساری پلیز بورا مت منائیے گا میں جب بھی ٹائم ملے گا آپ کو definitely میں کروں گا تو ٹھیک ہے دوستوں اب میں کرتا ہوں اس میں مٹی بھر کر اس کو اس میں ٹرانسر کرتا ہوں اور آپ انجوائے کریے ہو سکتے ویڈیو کو لائک کر لیجئے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم لوگ جڑے رہے ہیں اور جو بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا آپ تک جو ہے نوٹیفکیشن پہنچ جائے اور آپ لیٹس ویڈیو میری دیکھ سکیں تو ملتے ہیں بہت جلدی اور سٹے سیف گھر میں رہیے کرونا سے بچ کر رہیے پوری پرکوشن رکھئے اپنے اور اپنے پریوار کو سیف رکھئے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں بہت جلدی ہی ٹل دین ٹیک کیئر بائی بائی